اسلام علیکم فرینڈز یہ ٹی وی میں خوش آمدید ڈراما سیریل عشقیہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ حمزہ حمنا کو عظیم کے قریب جاتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا وہ موقع ملتے ہی حمنا کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے ادھر علشبہ کو جب سے حمزہ اور حمنا پہ شاک ہونے لگا وہ ہر وقت اسی تگو دو میں ہوتی ہے کہ کہیں سے معلوم ہو جائے کہ حمزہ اور حمنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں آخر کار علشبہ حمنا کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے حمزہ کی یونیورسٹری جاتی ہے وہاں جا کر وہ حمنا کا نام لے کر پوچھتی ہے کہ اس نام کی سٹوڈنٹ یونیورسٹری میں پڑتی تھی کیا اور وہی سے اسے معلوم ہوگا کہ حمزہ اور حمنا ایک ہی یونیورسٹری میں پڑتے تھے ادھر حمزہ حمنا کے کمرے سے جب نکلتا ہے تو سامنے سے عظیم آ جاتا ہے وہ حمزہ کو اپنے سامنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھتا ہے حمزہ تم یہاں پر حمزہ ہستے ہوئے جواب دیتا ہے میں آپ کو آج کے پلین کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ آج آؤٹنگ پہ چلتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس پہ عظیم فوراں تیار ہو جاتا ہے کچھ ہی دیر میں یہ چاروں آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں راستے میں کچھ لڑکے رومی کو دیکھ رہی ہیں یہ دیکھ کر حمزہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ان لڑکوں سے مارک اٹھائی شروع کر دیتا ہے عظیم اسے ان لڑکوں سے چھڑوا کر کہتا ہے حمزہ یہ کیا ہے اتنا غصہ اس پہ حمزہ غصے سے کہتا ہے کہ اگر آپ میری جگہ اسے حمنا کو گھورتے دیکھتے تو آپ کیا کرتے اس پہ عظیم کہتا ہے کہ میں حمنا پر بھروسہ کرتا واپس ہوتل آکے رومی حمزہ کو ڈانٹے ہوئے کہتی ہے کیا ضرورت تھی ان سے لڑنے کی اس پہ حمزہ یہ کہہ کر رومی کو چھک کروا دیتا ہے کہ جب وہ لڑکیاں مجھے گھور رہی تھی تو تم نے بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا نا کس طرح تم ان سے جھگر رہی تھی تو کیا آج جب لڑکے تمہیں تنگ کر رہے تھے تمہیں خموش بیٹھا رہتا اس پہ رومی نراز کی سے کہتی ہے واپس چلتے ہیں حمزہ مجھے نہیں رہنا یہاں دوسری طرف عظیم کو بھی حمزہ کی حرکت اچھی نہ لگی تو وہ کمرے میں حمزہ سے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے یہ سب بہت عجیب لگا میں تو صاف نیت کا اور بھروسے سے رشتوں کو سنبھالنے کا قائل ہوں اگلے دن عظیم اور حمزہ ہوتل میں چائے پی رہے ہوتی ہیں وہاں پہ حمزہ آ کر حمزہ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور سرگوشی میں کہتا ہے کہ تم پر صرف میرا اور میرا ہی اختیار ہے یہ سن کر حمزہ خوف زدہ ہو کر عظیم کو دیکھتی ہے کہ کئی عظیم نے سن تو نہیں لیا عظیم ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا حمزہ آہستہ سے حمزہ کو جواب میں کہتی ہے مجھ پر صرف اور صرف میرے شہر کا اختیار ہے اور کسی کا بھی نہیں حمزہ عظیم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے بہت محبت اور پیار سے وقت گزار رہی ہے لیکن حمزہ اسے کہاں خوش رہنے دیتا وہ حمنا کو لوبی میں اکیلے دیکھ کر اس کے پاس آ کر کہتا ہے یہ کبھی نہ بھولنا کہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ تمہاری سزا کب ختم ہوگی میں یہ صرف میں ابھی وہ آگے بولنے ہی لگا تھا لیکن حمنا اس کی بات کٹ کر غصے میں کہتی ہے تم اور تمہاری میں بس اتنا ہی حمزہ میں تم سے نہیں ڈرتی جاؤ جو کرنا ہے کر لو عظیم مجھ پر بہت بروسہ کرتے ہیں اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں یہ سن کر حمزہ تنزیہ لہجے سے کہتا ہے کہ اگر اتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے تو اسے سچ بتاؤ اس کے بعد بھی اگر یہ رشتہ بچ گیا تو محبت کا پھر دعویٰ کرنا مجھ سے پھر آپ دیکھو گے کہ وہ چاروں واپس گھر جا رہے ہیں راستے میں ہم نہ سوچتی ہے کہ گھر جا کر وہ عظیم کو سب کچھ بتا دے گی تاکہ حمزہ سے اس کی جان چھٹ جائے وہ واپس گھر آ کر عظیم سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے فرینڈز آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی حمنا حمد کر کے عظیم کو سچ بتا دے گی اور یہ سب سننے کے بعد عظیم اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا یا پھر وہ حمنا پر چیخے گا چلائے گا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کر کے ضرور کیجئے گا موسیقی